بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھل غزوات کی تعداد وہ 29 یا 27 ہے اور عمومت ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات کے حوالے سے زیادہ علم نہیں ہیں اور نہیں جانتے کہ ان کے نام کیا کیا ہیں اور قسم میں وہ وقو پذیر ہوئے ہیں تو زیادہ تر جو مشہور ہیں ہمارے ذہن میں جو ہمیں یاد ہیں وہ یہی ہے کہ ہجرت کے دوسرے سال بدرِ کبرا ہے اور تیسرے سال جنگِ اہدے اور چوتے سال کے بارے میں ہمیں نہیں پتا ہوتا پانچے سال پھر خندق کا واقعہ ہے چھٹے سال پھر صلی اللہ علیہ وسلم ہے ساتھے سال پھر خیبر ہے آٹھے سال پھر فتح مکہ یا غزو موتا ہے اور ہجرت کے نومی سال جنگِ تبدو تو ان میں تین غزوات جو بہت زیادہ اہم ہیں وہ ہے غزوِ بن قینقا غزوِ بن نظیر اور غزوِ موتا غزوِ قینقا جو یہود کے تین بڑے قبائل میں سے ایک بڑا قبیلہ جن کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ تھا کہ جنگ کے صورت میں اگر مدینہ منورہ کے اوپر کوئی حملہ آور ہوا تو ہم مل کر مدینہ منورہ کی حفاظت کریں گے لیکن بدر کے موقع کے اوپر ان لوگوں نے اس معاہدے کو بسے بش ڈالا اور اس سے پھر گئے وہ ہے کہ جو معاہدہ کیا تھا اس سے انہوں نے خیانت کیا اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان سے فارغ ہوئے اور مشرقین مکہ کے اوپر فتح حاصل کی اور واپس مدینہ منورہ لوٹے ہیں تو ان لوگوں کو بہت ہی ناغوار گزرائی اور بہت ہی زیادہ اس کو یہ چیز انہیں ناغوار گزری اور ناپسند کیا اور مجبوراً مسلمانوں کو ان کو نکالنا پڑا مدینہ منورہ سے ان کو جلاوطن کرنا پڑا اور یہ لوگ خیبر میں جا کے آباد ہوئے لیکن اپنے اسلام دشمن سے یہ لوگ پھر بھی باز نہ آئے اور بدستور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اپنے سازشوں کے تانے بندے رہے اور اسلامی لشکر میں پھر خیبر میں جا کے ساتھ ہجری میں جا کے تین کی سرکوبی کی اور وہاں سے ان کا سفایہ ہو گیا یا وہ جو استحکام مسلمانوں کو چاہیے تھا وہ جا کے حاصل ہوئے تو پہلی جو لڑائی ہے اسے دوسرے ہجرت کے دوسرے یعنی ہجرت کے دوسرے سال بدر کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوات درپیش آئی ہیں ان غزوات میں غزوے بنقے نقا یہ بہت اہمیت کا حامل ہے اس کے علاوہ پھل ساتھ ہو رہے ہیں غزوے بدان ہے غزوے غبوات ہے غزوے العشیرہ ہے بدر اولہ ہے بدر کبرا ہے اور غزوے بن سلیم ہے اور غزوے سوئق ہے اور انشاءہ